بعض لوگوں کو فوراً ہلٹی کی شکایت ہو جاتی ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ سب خیر و حافیت سے ہوں گے میں حکیم انہ سمید اور آپ دیکھ رہے ہیں حکیم انہ سمید یوٹیوب چینل آج کی ہماری ویڈیو کھانا کھانے کے بعد بعض لوگوں کو فوراً ہلٹی کی شکایت ہو جاتی ہے تو اس کمی کی خرابی کے متعلق ہے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹینٹویشن آپ کو محصول ہو سکے اور آپ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں تو ناظرین وہ لوگ جو کھانا کھاتے ہیں اور کھانا کھانے کے بعد انہیں کہہ کے شکایت ہو جاتی ہے یا دل گبرانے لگ جاتا ہے یا متلی ہی آتی ہے ان کا جو اسٹمک کتنا خراب ہو چکا ہوتا ہے کہ جیسے ہی وہ چیز کوئی بھی چیز حتیٰ کہ پانی بھی پینے لگتے ہیں تو انہیں جو نا ومٹنگ کی شکیتوں نے کی خدشہ ہوتا ہے کہ یار اب پانی بھی پی لیا تو ہمیں انٹی آجائی تو وہ سب سے پہلے ہم اس کی بات کریں گے کہ اس میں مسئلہ کیا ہے اس میں ہوتا ہے یہ ہے کہ آپ کا اسٹمک بہت خراب ہو چکا ہوتا ہے اب اسٹمک خراب کی کئی وجہ آجتا ہے باہت کے خانے بھی ہو سکتے ہیں کول ڈرنگز کا زیادہ استعمال بھی ہو سکتا ہے کھانا کھا کے بیٹھے رہنا بھی ہو سکتا ہے یا رات کا کھانا کھا کے فوراں سو جانا بھی ہو سکتا ہے اب یہ ساری چیزیں اس میں آجیں گی اگر ان میں سے کوئی بھی آپ اس کر رہے ہیں کہ جب کھانا کھا کے سو رہے ہیں کھانا کھا کے بیٹھے رہے ہیں کھانے کے بعد پانی پی رہے ہیں تو کائنڈلی آپ کو ان چیزوں سے آوائیڈ کرنا پڑے گا تاکہ آپ کا سٹمک جلد سے جلد ٹھیک ہو سکے تو اب اگر ہم اس کے علاج کی بات کریں کہ اسے کیسے ٹھیک کیا جا سکے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے گھر کے اندر ہی سبز پودینہ لینا ہے پودینہ آپ نے لینا ہے چند پتے اور اناردانہ ایک چمچ ان دونوں چیزوں کو اچھی طرح کھونڈی رنڈے کے اندر ان کی چٹنی بنا دینا ہے اس کے اندر تھوڑا سا ہلکا سا کالا نمک شامل کر لینا ہے اور ایک دو پترے لیمن کے شامل کر لینا ہے یہ چٹنی آپ نے صبح دوپہر شام تین ٹائم اگر آپ تین ٹائم نہیں لے سکتے تو دو ٹائم یعنی صبح و شام کھانا کھانے کے ساتھ چٹنی کا استعمال کریں اور ایک بات ضروری کہ جب بھی کھانا کھائیں تو دانتوں کے ساتھ اچھی طرح چبا کر کھائیں ایسا کرنے سے کیا ہوگا آپ کا سٹمک کا کام آپ اپنے دانتوں سے لے رہے ٹھیک ہے پھر آپ کا سٹمک کم ورکنگ کرے گا جب کم ورکنگ کرے گا تو اس سے بھی وہ بڑی جلدی ٹھیک ہو جائے گا تو صبح شام دو ٹائم آپ نے چٹنی کا استعمال کرنا ہے اور اچھی طرح چبا کر کھانا کھانا ہے انشاءاللہ تعالی آپ کا سٹمک بھی ٹھیک ہو جائے گا کھانے کے بعد جو دل غبرا رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا اور جو الٹی آ رہی ہے کہہ کش کہہ تو ہو رہی ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی جزاکم اللہ خیئی اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کمنٹ اور شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ ہماری بھی حسنہ فضائیوں اور دوسرے لوگ بھی اس سے استفادہ حاصل کرسکیں جزاکم اللہ خیئی موسیقی موسیقی